میکنیکل انجنئرنگ میکنیکل انجنئرنگ کے ہی کام ہیں وقت حالات اور ضروریات نے اسے باقاعدہ شعبہ بنا دیا تاکہ ان فرادی سطح ہو یا کمرشل کم وسائل سے زیادہ سے زیادہ پیداوار اور سنتی اداروں کا انتظام مشاورت اور مسائل کا تجزیہ کرتے ہوئے قوانین حرکت کو انسان کی فراہ و بہبود کے لیے ہر انداز سے استعمال ملایا جا سکے لہٰذا قوت اور حرکت کا کردار اور ان کا باہمی تعلق مشینری میں خودکار کنٹرول اور ارتاش تحقیق اور ڈیزائن توانائی کی پیداوار کی منصوبہ بندی عمل درامد اور دیکھ بھال غرض یہ سب میکنیکل انجنئرنگ ہی ہے میکنیکل انجنئرنگ انجنئرنگ کے سب سے بڑی شاخ ہے جس میں ڈرائنگ اور میکنیکس سے لے کر مٹیریل، تھرمل، فلویڈ سائنسز اپلائیڈ فیزکس، آٹو مشین، آئی ٹی اور الیکٹرانکس تک کے شعبے شامل ہیں اس لیے اسے پیور انجنئرنگ بھی کہتے ہیں کام کا محل بدل جانے سے نام بھی بدل جاتا ہے اس طرح کئی ایک شعبے وجود میں آگئے میکنیکل انجنئرنگ محض ایک شعبہ نہیں بلکہ بہت سے شعبہ پر مشتمل ہے یہ تمام شعبے اور ڈسیپلنز پاکستانی انیوورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں ان میں زیادہ معروف نام یہ ہیں ایرو سپیس انجنئرنگ، ایرونوٹیکل انجنئرنگ اور ٹیوی کی دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں لہٰذا وہ تمام طالب علم جو میکنیکل انجنئرنگ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان دوسرے شعبوں کو بھی مدنظر رکھیں کیونکہ یہ سب میکانیکل انجینئرنگ کی ہی برانچز ہیں بی ایسی میکانیکل انجینئرنگ میں داخلہ لینے کے لیے کم از کم شرط میٹرک اور ایف ایسی پری انجینئرنگ میں 60% مارکس ہیں لیکن اہم شعبہ ہونے کے وجہ سے بڑے اداروں میں میریٹ تقریباً 84% اگریگیٹ کے قریب ہوتا ہے جبکہ دوسرے اداروں میں بھی میریٹ عموماً 78% سے زیادہ ہی ہوتا ہے سیرو سیمیسٹر کی آپشن پی ای سی نے ختم کر دی ہے لہٰذا کوئی ادارہ 60% سے کم مارکس والے طلبہ و طالبات کو داخلہ نہیں دے سکتا دی اے ای اور بی ٹیک دگری ہولڈرز بھی اس پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں انجینئرنگ میں داخلے کی تفصیلی معلومات اور گائیڈنس کے لیے ہماری ویڈیو ایڈمیشن ان انجینئرنگ ضرور دیکھیں وہ طلبہ و طالبات جو بہت کم نمبروں سے رہ جاتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ان کے لیے میکانیکل انجینئرنگ گروپ میں بہت سے شعبیں موجود ہیں جن کے نام پہلے بتایا جا چکے ہیں ان میں سے ایک یا زیادہ میں ضرور اپلائے کریں یہ سب میکانیکل انجینئرنگ ہی ہے اس کے بعد دوسرا اہم آپشن آپ کے پاس بی ایس ٹیکنالوجی پروگرام کا ہے یہ بھی ایک چار سالہ پروگرام ہے یہاں ایک بہت اہم اور قابل توجہ بات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ وہ طلبہ و طالبہ جو بہت ذہین ہیں اور ریسرچ کا شوق رکھتے ہیں انہیں بی ایس فیزیکس، سپیس سائنسز، سپیس ٹیکنالوجی، کمپیٹیشنل فیزیکس اپلائیڈ فیزیکس جیسے پروگرامز کو اپنی ترجیحات میں ضرور شامل رکھنا چاہیے آئیے اب ہم مارکس کی رینج کے ساتھ داخلے کی پراریٹی سیٹ کرتے ہیں تاکہ داخلہ پروسس میں آسانی ہو سکے ایٹی فائیو پسنٹ اور اس سے زیادہ نمبر لینے والوں کے لیے ایرو سپیس، ایرونوٹیکل اور میکینیکل انجنیرنگ ایٹی پسنٹ اور اس سے زیادہ نمبر لینے والوں کے لیے میکینیکل انجنیرنگ کی لو میریٹ یونیورسٹیز آٹوموٹیو انجنیرنگ، بائیو میڈیکل انجنیرنگ میکاٹرونیکس، مینیکیکل انجنیرنگ، میریین انجنیرنگ اور اگریکلٹرال انجنیرنگ سیونٹی فائیو پسنٹ اور اس سے زیادہ نمبر لینے والوں کے لیے میکاٹرونیکس انجنیرنگ، ربوتکس and کنترول سسٹمز انجنیرنگ مائن میکینیکل انجنیرنگ، انڈسٹریل دزائن اور پروڈکٹ آن انڈسٹریل دزائن شامل ہیں میکینیکل انجنیرنگ کے علاوہ دوسری options بی ایس پیس ٹیکنالوجی بی ایس کمپیٹیشنل فیزیکس اپلائیٹ فیزیکس اور بی ایس ٹیکنالوجی پروگرامز ہیں مثلاً ایئرکرافت مینٹیننس ٹیکنالوجی اوٹو اینڈ فارم اوٹو اینڈ ڈیزل میکنیکل پروڈکشن اور میکنیکل ٹیکنالوجی ان ٹیکنالوجی پروگرامز کے اداروں کی تفصیلات دیکھنے کے لیے پروگرام سیکشن میں سرچ میں سے ٹیکنیکل اور بیچلر سیلیکٹ کر کے مطلوبہ پروگرام پر کلک کریں پاکستان میں میکانیکل انجنیرنگ آفر کرنے والے ادارے اور ان کی جاب مارکی بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ پاکستان کیریٹیوی ضرور سبسکرائب کر لیں پاکستان میں میکانیکل انجنیرنگ سکسٹی سے زائد ادارے آفر کر رہے ہیں میکانیکل انجنیرنگ آفر کرنے والے اداروں کی تمام تفصیلات میریٹ، فیز اور ڈیڈ لائنز جالنے کے لیے اجوویجن.edu.p کے پر پروگرام سکشن میں جا کر انجنیرنگ اور لیول سے بیچلر سیلیکٹ کر لیں اور سامنے آنے والے پروگرام میں سے میکانیکل کو سیلیکٹ کر لیں تو پاکستان بھر میں موجود ساٹھ اداروں کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی اوپر دیگری لس میں سے اپنا شہر سیلیکٹ کر کے آپ اپنے شہر میں موجود تمام اداروں کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں بہترین ادارے یہ ہیں یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی لاہور غلام اسحہ خان انسٹیٹیوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی ٹوپی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی اسلام آباد نیڈی یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی کراچی مہران یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی جام شورو یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی پشاور اور یونیورسٹی آف انجنیرنگ اور ٹکنالوجی خوزدار رائٹ سائٹ پر موجود ریلیٹیڈ ڈسپلنز کی فہرس میں آپ میکینیکل کے متعلقہ پروگرامز کی فہرس بھی دیکھ سکتے ہیں اگرکلچرل انجنیرنگ چھ ادارے آفر کر رہے ہیں بائیو میڈیکل انجنیرنگ پندرہ ایرسپیس انجنیرنگ چار میکاٹرونکس انجنیرنگ سولہ انڈسٹریل منفاکچرنگ پانچ اور انڈسٹریل انجنیرنگ چھ ادارے آفر کر رہے ہیں اگر آپ میکینیکل انجنیرنگ یا اس کے کسی متعلقہ شعبے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو یال رکھیں کہ ریاضی اور فیزکس پر آپ کی بہت اچھی گریفت ہونی چاہیے خاص طور پر فیزکس کے نومیریکل حل کرنا آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہو ریاضی میں کالکولس اور جیومیٹری کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈرائنگ بھی اچھی ہونی چاہیے اپنی معمول کی زندگی میں بھی آپ ہاتھوں سے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہوں چیزوں کو کھولنا جورنا ٹھیک کرنے یا صحیح جگہ پر فٹ کرنے میں آپ کو دشواری کے سامنا نہ کرنا پڑتا ہو آپ کی آنکھ اور ہاتھ میں کوارڈینیشن بہترین ہو آپ تخلیقی اور جدد پسند ذہنیت کے حامل ہو ہر چیز کو نئے طریقے اور بہترین انداز میں کرنے کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہو ڈیزائن اور سیمیلیشن کا سارا کام کمپیوٹر سوفیر کے مدد سے کیا جاتا ہے اس لیے آئی ٹی سوفیر اور سسٹمز میں بھی آپ کی دلچسپی ہونا ضروری ہے پاکستان میں طلبہ کوئی ایک بہت بڑا کنسرن جاب مارکیٹ ہوتا ہے پاکستان اس معاملے میں خودکفیل ہے اور ایک بہت بڑی جاب مارکیٹ آفر کرتا ہے چند اہم ادارے یہ ہیں پاکستان ائر فورس ایرونانٹیکل کمپلیکس کامرہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری آٹوموبیل انڈسٹری پاکستان سٹیل میلز پاکستان نیوی پاکستان آرمی اٹومک انرجی کمیشن نسپاک سپارکو اگریکلسٹرل انڈسٹری اور کیمیکل انڈسٹریز اور پاور پلانٹس اور اس کے علاوہ ریلوے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرورہ اگاہ کیجئے گا مزید معلومات اور مشابرت کے لیے دیکھتے رہیے ایجوویجن ویب سائٹ ایجوویجن.edu.pk لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کریں پاکستان کریئر ٹی وی موسیقی